انڈسٹری کو بند کرنا خاص طور سے وہ انڈسٹری جس نے انسی سیو سی کی گائیڈ لائن کے تحت ویکسینیشن کرائی بھی ہے اپنے تمام سٹاف کی اس کو بند کرنا مزدور کو گھر پہ بٹھا دینا ریڑی والے کو گھر بھیج دینا دکاندار کی دکان بند کر دینا لوگوں کی اشیاء جو ان کی کھانے پینے کی چیزیں ہیں وہ خراب ہو رہی ہیں تو وہاں پر ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے ہم سندھ حکومت کی مدد کرنے کو تیار ہے وہ ہمیں اپنا مانے تو سہی ہمیں اس کوویٹ کی سیچویشن میں جو کچھ بند پڑے گا وفاق کرے گا فرض ہے وفاق کر اپنے سندھ کے لوگوں کی مدد کرنا اور وہ کر رہا ہے ہنڈرڈ پرسنٹ ویکسین وفاق نے خریدی یہ مانسون کے سیزن کے لیے پینتیس ارب روپیہ خرص کیا جا رہا ہے وہ تین نالوں کے اوپر اور پھر سننے کو ملتا ہے کہ کوئی پیسہ کسی نے نہیں دیا جتنی آپ کوشش کریں مدد کرنے کی جتنی کوشش کریں ساتھ چلنے کی جتنی کوشش کریں مل کے چلنے کی میں نے کل وزیرعالہ کو کال میں نے کال کر کے کہا کہ کم سے کم جو انڈسٹریز جنہوں نے ویکسینیشن کرائی بھی ہے ہنڈرڈ پرسنٹ اپنے لوگوں کی اپنے ستاف کی کم سے کم ان کو تو اجازت دیں ان کو اس لائن میں کیوں کھڑا کر رہے ہیں انہوں نے مجھے کہا کہ میں اس کے اوپر ریکنسیڈر کرتا ہوں آئیڈیا آپ کا اچھا ہے اس کو ہم ریکنسیڈر کریں میرا صرف کہنا یہ ہے کہ بجائے یہ کہ لوگوں کے روزگار پر لات ماری جائے بجائے یہ کہ لوگوں کے گلے پر پہر رکھے یہ اس کو بندش کی جائے پہلے اپنا فرض ہم پورا کر لیں ہم ایس اوپیز کو انفورس کر لیں ہم نے پورے پاکستان میں ہم نے دیکھا ہے ایس اوپیز انفورس ہو رہی ہیں لوگ ماسک پہن رہے ہیں یا ان کو پہنائے جا رہے ہیں زبرستی کی جا رہی ہے دکانوں کے اوپر مانیٹرنگ ہو رہی ہے بزاروں میں مانیٹرنگ ہو رہی ہے ریسٹورانٹس کھلے ہوئے ہیں ان کی اوپر مانیٹرنگ ہو رہی ہے سرٹیفیکٹس چیک کیے جا رہے ہیں لوگوں کے ہم ایک معذر قوم ہیں لیکن ہمیں موقع تو دیں نہیں ہے کہ آپ بس جیسے بس چلیں تو ہم سیدھا سیدھا ام اٹھا کے جا کے لوگوں کے روزگار بند کر دیں کہ جی ایس او پیس پر پابندی نہیں ہو رہی لہٰذا ایس او پیس پر پابندی نہ ہونا وزیر آلہ کا اور ان کی پوری ٹیم کا فیلیر نظر آتا ہے